دوستو یہ کہانی بڑی ہی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے یہ کہانی ایک امیر شہزادی کی ہے جیسا کہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ زیادہ تر امیر گرانے کی لڑکیاں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا یہ لڑکی پڑی لکھی تھی مگر کچھ حرکتوں میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا یعنی موت کا وقت یہ لڑکی مر جاتی ہے اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ مرنے کے بعد ہوا وہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے تو دوستو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں امید ہے یہ واقعہ آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا اور بچیں ان گناہوں سے جن کے باعث اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے دوستو ایک امیر آدمی نے اپنی بیٹی کو آلہ سے آلہ تعلیم دلوائی مگر دینی تعلیم کا کوئی خیال نہ رکھا حتیٰ کہ اس کو خوب مال و دولت بھی دیتا رہا وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی اس نے اپنی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے خوب فیشن کیا اور ایک فیشن ایبل لڑکی بن گئی وہ اپنے آپ کو خوب سوارتی اور ترہ ترہ کی محفلوں میں شرکت کر دی اس کے حسن و جمال کے خوب چرچے تھے اور اس کے فیشن کے بھی خوب چرچے تھے ایک وقت آیا کہ کسی بیماری کے باعث اس کو جوانی میں ہی موت نے آگیرا اس لڑکی کے باپ کو بڑا ہی دکھ ہوا اس کو بڑا غم تھا اس آدمی کی بڑی تمنہ تھی کہ میری بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی مجھ سے میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے لہٰذا ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے اس نے اپنے سطر کو چھپانا چاہا مگر اس کی تو حالت عجیب تھی اس کا سر بلکل گنجا تھا اور اس کی شکل بلکل عجیب و غریب تھی وہ شخص یہ دیکھ کر خوف و حراس میں ڈھوب گیا خوف و حراس کی اس حالت میں اس نے اپنی بیٹی سے پوچھی لیا کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے اس کی بیٹی کہنے لگی ابو میں بے پردہ پھرا کرتی تھی جب میں مرنے کے بعد قبر میں آئی تو میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا پہاڑوں کی طرح بنا دیا گیا میرا ہر ہر بال بڑھ کر درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں ابو جان پھر فرشتے آئے انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا جس طرح درخت کو اگر کھین چلیں تو زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں ابو جان جب انہوں نے میرے بالوں کو نوچا تو میرے بالوں کو نوچنے کی وجہ سے میرے سر میں بڑے بڑے گڑے پڑ گئے اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی فقط ہڈی ہی باقی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص نے روحتے ہوئے کہا کہ بیٹی تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں وہ لڑکی کہنے لگی ابو جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں ہونٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پر سرخی لگی رہتی تھی اور میں اسی حالت میں وضو کر کے نماز پر لیا کر دی ابو جان یہاں قبر میں فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ تُو تہارت کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا کہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی ابو جان سرخی کے ساتھ ساتھ میرے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ سرخی کے ساتھ ہی کٹ گئے اسی لئے آپ کو صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں ہونٹ نہیں ہیں روتے ہوئے باپ نے کہا کہ بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آ رہی ہیں لڑکی نے کہا ابو جان میں ناخن پالش بھی لگایا کر دی تھی اور اسی حالت میں نماز پر لیا کر دی ابو جان مرنے کے بعد اس قبر میں فرشتے آئے وہ فرشتے کہنے لگے تمہارے ناخنوں کو ہم ضرور کھینچیں گے انہوں نے میرے ناخنوں کو کھینچا ابو میرے ہاتھ پر بڑے زخم ہیں میرے چہرے پر زخم ہیں ابو جان میرے سر پر زخم ہیں ابو جان میں بتا نہیں سکتی آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی میں نے جو خواہش کی آپ نے پوری کر دی ابو جان مجھے آپ نے اتنی محبت دی میں تو غموں پریشانی کو جانتی تک نہ تھی آپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا ابو جان کاش آپ مجھ پر ایک احسان اور بھی کرتے مجھے دین کی تعلیم بھی دلوا دیتے ابو جان اگر آپ نے مجھے دین کی تعلیم دلوای ہوتی تو میں مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتی ابو جان اس قبر میں میں نہ تو اپنے خامن کو بلا سکتی ہوں اور نہ میں آپ کو کوئی پیغام بھیج سکتی ہوں ابو جان میں یہاں پر اکیلی پڑی ہوں فرشتے روز آتے ہیں ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوتے ہیں اور میری خوب پٹائی کرتے ہیں ابو جان یہاں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں لڑکی رو رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی وہ شخص خوف و حراس میں ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو احساس ہوا کہ میری بیٹی تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے وہ شخص خوب رویا اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی اور اس بات پر ندامت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوای اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتا اور اللہ تعالیٰ سے روز رو کر کہتا تھا اے اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ میری بیٹی سے قبر کا عذاب ختم کر دے اے اللہ میری بیٹی کو بخش دے اس امیرزادے کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین اسلام بھی سکھاتا تاکہ میری بیٹی مرنے کے بعد عذاب قبر میں مبدلا نہ ہوتی اور جنت میں جاتی اللہ اکبر بیٹیوں کو اتنے پیار اور محبت سے پالتے ہو ان کو دین کی تعلیم بھی ضرور دو انہیں حیاء اور پردے کا ضرور بتاؤ انہیں نماز اور روزے کی تعلیم ضرور دلوا تاکہ موت برحق جو ہر شخص کو آنی ہے اس کے آنے کے بعد ہم اللہ کی شفاعت کے حق دار ہو جائیں اللہ ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق اطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین